ساتھ دوستی نہیں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک مقصود سیاسی جماعت نے ایک فن سیکھا ہے اور اس فن کو میں ٹرول گردی کہوں گا کہ اگر کوئی عدلیہ سے اپنی پسند کا فیصلہ لینا ہے یا کسی جج کو حراسان کرنا ہے تو اس کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے تاکہ اس کو دباؤ میں لاکر اپنے پسند کے فیصلے لیے جا سکیں اگر فوج کو دباؤ میں لانا ہے تو فوج کے ادارے کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے فوج کے اہم عدداروں کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے تاکہ ان کو دباؤ میں لاکر اپنے من پسند فیصلے لیے جا سکیں اگر اپنی مخالفین کو دباؤ میں لانا ہے تو ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی جائے ان کی پگڑیاں اچھا لی جائیں ان سے گالی گلوچ کیا جائے انہیں حراسہ کیا جائے اور اس طرح حراسہ کر کے ان پہ دباؤ ڈالا جائے اور اسی طرح میڈیا کے اندر جو لوگ ان کے ہر ناجائز کام کی حمایت نہیں کرتے یا ان پر تنقید کرتے ہیں تو ان پر بھی ٹرولنگ کر کے انہیں حراسہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز سیاست نہ جمہوری ہے نہ تعمیری ہے اور نہ ہی یہ کوئی بامقصد سیاست ہے جس سے اس جماعت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ہم جیلوں میں بھی رہے جیلوں سے باہر بھی رہے اپوزیشن میں بھی رہے لیکن کبھی اپنی سیاست کا نشانہ پاکستان کی ریاست کو نہیں بنایا کبھی اپنی سیاست کا نشانہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو نہیں بنایا چونکہ پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے وہ ستون ہیں جن کے ساتھ ہمارے سر پر اس ریاست کی چھت قائم ہے اور اگر ہم ان ریاست کے ستونوں کو کمزور اور کھوکلا کریں گے تو پھر اس ریاست کی دفاع اور اس ریاست کی بقا کے لیے ہم کوئی زمانت باہر سے نہیں لے کر آ سکیں گے تو اس جماعت نے جہاں فوج کو رگڑا عدلیہ کو رگڑا اپوزیشن کو رگڑا اب پچھلے تین چار دنوں سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے اور کچھ ایسے مزامین جو کہ کچھ مقصوص ایسے اداروں نے شائع کی ہیں جن کا پاکستان چین کے متعلق یا چین سے متعلق ایک مقصوص ایجنڈا ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدانہ خاصتہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں کوئی کمی آگئی ہے یا یہ خدانہ خاصتہ تعلقات ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں حال ہی میں وزیراعظم شہباز شریف نے جو چین کا دورہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے بعد جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی تاریخ میں یہ جامع ترین مشترکہ علامیہ تھا جس میں سی پیک سے لے کر ملک کی سلامتی سے لے کر ہماری دفاعی ضروریات سے لے کر پہلی دفاع پاکستان اور چین کے تعاون کو سپیس کے شعبے میں بھی ایکسٹینڈ کیا گیا تو پاکستان اور چین کا روایتی رشتہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ حمالیہ کی چوٹیوں سے بلاند ہے اب تو وہ ستاروں سے اور آسمانوں سے بھی بلاند ہو چکا ہے چونکہ ہم اس تعاون کو سپیس کے شعبے میں بھی لے جا چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تیس تاریخ کو مئی کی ایم ایم ون جو ہمارا سیٹلائٹ ہے اسے کامیابی کے ساتھ ہم نے چین کے اشتراک کے ساتھ لانچ کیا جو ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا پاکستان کے اپنے کمیونکیشن کے نظام کے لیے جس میں پاکستان کو بہت بریک تھرہ ملے گا اور اسی طرح آئندہ کا ہمارا ایک بہت ایمبیشیس سیول سائٹ پر سپیس پروگرام ہے جس کو ہم چین کے اشتراک سے آگے بڑھائیں گے اسی طرح چین نے فیز ٹو آف سی پیک کے لیے بھی بہت برملہ کہا کہ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اب ہم ایک اپ گریڈڈ ورجن آف سی پیک کے لیے تیار ہیں اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد جو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد کوئی احمقی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کسی قسم کی کمی آ رہی ہے یا اس کا سٹیٹس کامتر ہوا ہے بلکہ ایک اگر آپ پرائمری سکول کے بچے کو بھی پوچھیں گے تو اسے بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اس دورے کے بعد اس تعلق کے اندر مزید گہرائی واقع ہوئی ہے اس تعلق کے اندر نئی بنیادیں تعاون کی تلاش کی گئی ہیں اور جو پاکستان چین کا ایک ہمیشہ کا مستحقم رشتہ ہے وہ نئی بلندیوں کی طرف بڑا ہے اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ترجمان نے ابھی حالی میں وضاحت جب دی اور کہا کہ پریزیدن شی جن پنگ سترسدہ کہ چین پاکستان اللہ ویڈا سٹریجک کوپراتیو پارٹنیشپ ہز بین کونٹینوسلی دیپن بھی ترسولد پبک اپنین فاندیشن سترسولد اندرگنیس درائیو پرس اور براد دیویلپن پرسپیٹ چینہ is willing to firmly support پاکستان tighten the ties of cooperation deepen strategic coordination آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ تعلقات کی کمی میں کہا جاتا ہے کہ ہم جو strategic coordination ہیں اس کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہیں and accelerate the construction of a closer چینہ پاکستان community with a shared future in the new era اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ the two sides highly appreciated the positive role of the چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور in promoting پاکستان's national development and improving the welfare of the پاکستانی people کہ دونوں sides نے acknowledge کیا کہ سی پیک نے پاکستان کی ترقی میں اور یہاں کی socio اکنومک ڈیویلپمنٹ میں ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے اور کہا کہ اس کے ساتھ اس پر بھی اتفاق کیا گیا to promote the high quality joint construction of the چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور to go deeper and more practical with the creation of an upgraded version of the چینہ پاکستان اکنومک کوریڈور as the center so as to better help پاکستان اکنومک and social development اب آپ مجھے بتائیے کہ جب چین اور پاکستان کی مشترکہ علامیہ اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو مزید گہرہ کرنے پر اتفاق کیا اور چین کی وزارت خارجہ نے اس کی تشریح چین کے صدر جناب شی جن پنگ کے الفاظ کے ساتھ یوں کی کہ یہ تعلقات اب مزید گہرے ہوں گے اور پاکستان اور چین کا تعاون مزید نئے شعبوں میں جائے گا اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں خدا نہ خاصتہ کمی ہوگی یا چین نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تو یہ کسی دشمن کا پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے یہ کسی پاکستانی کی بات نہیں ہو سکتی میں بہت عدب سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا کہ اپنی سیاست اور ریاست کے مفادات میں فرق کرنا سیکھیں آپ اپنی سیاست کی نظر اور بھینٹ ریاست کو نہیں چڑھا سکتے آپ اگر ریاست کے مفادات کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اس لیے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ ملک کا بہیخہ نہیں ہو سکتا ہمارے کے اوپر مختلف رائے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے مفاد کے ساتھ کھیلیں اور ہم نے جو حلف اٹھایا ہے جو آئین پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم پاکستانی ریاست کے مفادات کا بھی دفاع کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات وزیراعظم شہباز شریف کے کامیاب دورے کے بعد مزید گہرے ہوئے ہیں مزید جامعے ہوئے ہیں مزید مضبوط ہوئے ہیں اور اب ہم ایک طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو حالی میں وزیراعظم نے شہباز شریف صاحب نے وہاں پر چین سے سنتی اور زراد کے شعبوں میں اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی بات چیت کی اس کی روشنی میں ہم نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ اتنا کامیاب تھا اور چین نے پاکستان کو اس کے ترقی کے منصوبوں کے لیے اتنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ ہم نے ایک نیشنل اکنومک ٹرانسفرمیشن یونٹ قائم کیا ہے جو چین کے نیشنل ڈیولپنٹ ریفارم کمیشن کے ساتھ مل کر پاکستان میں وہ منصوبے جاری زراعت کو اپنی سنت کو اپنی برامدات کو اپنی ٹکنالوجی کو اپنی پروڈکٹیوٹی کو تیزی کے ساتھ بڑھا سکیں اسی دورے میں وزیر آزم شباز شریف صاحب کی درخواست پہ چین کی سب سے بڑی جو ٹیل کو یا ٹیلی کمیونکیشن کی کمپنی ہے ہواوے اس نے سالانہ تین لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی میں تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے اور اسی طرح شباز شریف صاحب نے دس ہزار پاکستانی زراعت کے سٹوڈنٹس اور زرعی سائنس دانوں کی چین میں تربیت دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ہم چین سے جو جدید ٹکنالوجی ہے اس کو زراعت کے پیداوار کو کئی گناہ بڑھائیں تو ہمارا ایجنڈا پاکستان کی ترقی ہے ہمارا ایجنڈا پاکستان کے نوجوانوں کو وہ ہنر دینا ہے وہ سکلز دینا ہے وہ تعلیم دینا ہے اور وہ علم دینا ہے کہ جس سے وہ دیجٹل ریولوشن کے اندر پاکستان کے مایاناز کارکون بن سکیں پاکستان کے پروفیشنل بن سکیں ہم نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور گالی گلوچ کی تربیت نہیں دینے پر یقین رکھتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان پاکستان کا قیمتی احساس ہے اور ان کو نفرت سے پاک کر کے ان کو ہم نے بہترین سکلز دینے ہیں تاکہ ہم اگلے چوبیس سالوں کے اندر جب پاکستان سو سال مکمل کرے گا تو یہ نوجوان پاکستان کی کامیابی پر فخر کر سکیں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی ریاست اور اپنی سیاست میں فرق سیکھنا چاہیے آپ اور وہاں پہ فورچون فائیو ہنڈر کمپنی کے سیئے اوز اور چیئرمن بھی آتے ہیں تو ان سے ایک سروے کیا گیا کہ دنیا کو پہلے دس کیا خطرات یا رسک درپیش ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نمبر ون رسک دنیا میں کیا قرار دیا مس انفرمیشن یہ مس انفرمیشن ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے کہ جس سے آج سوسائیٹیز کے اندر ڈی سٹیبلیزیشن پیدا کی جاتی ہے پولوریزیشن پیدا کی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ایک بلانک چیک دیں گے اس کو اگر آپ فری فور آل کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں رہ سکتی آزادی رائے کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے لیکن آزادی رائے کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ ملک کے اندر مستقل فتنہ فساد کا ہجان پیدا کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کو سیبوٹاج کیا جائے پاکستان میں سرمایہ کاری کو